بسم اللہ الرحمن الرحیم نرم ہو جاتا تھا اپنے بیوی کے لئے جب فیرون نے حکم دیا کہ جتنے لڑکے پیدا ہوں گے ان لڑکوں کو ختل کر دیا جائیں گا کیونکہ اس نے خواب دیکھ رکھا تھا کہ ایک لڑکا آکے سلطنت تو ختم کریں گا ہوا یوں کہ یہ بے والاد تھا ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ان کی والدہ نے اس در سے انہیں ختل نہ کر دیا یا ندی میں چھوڑ دیا وہ تیرتے ہوئے جس اس میں انہوں نے رکھا تھا وہ فیرون کے محل تک پہنچ گیا اور آسیہ نے اس کو اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر تھے دیکھنے دکھانے میں اتنے خوبصورت تھے بنی اسرائیلی تھے بہرحال نسلن بنی اسرائیل بڑے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھے پھر آسیہ بے والاد بھی تھی فوراں دل پگل گیا کہ اتنا خوبصورت بچہ اور باسکیٹ و ٹوگری کے اندر میرے گھر تک پہنچ گیا لیکن فیرون کو جیسی پتہ چلا کہا بنی اسرائیل کا بچہ ہے تو خطل کر دیا جائیں گا تو آسیہ نے کہا کہ فیرون ایسا نہیں کرتے کچھ تو بھی اس کے بارے میں پلان کرنا چاہیے اور موسیٰ کا معنی ہوتا ہے پانی سے ملا ہوا پانی سے ملتے کہا کچھ پلان کرتے ہیں اللہ نے اس خول کو نخل کی آسیہ کہ اللہ فرماتا ہے اور جو ہے فیرون کی بیوی نے فیرون سے کہا فیرون اس کو خطل نہیں کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ میرے اور تیری آنکھوں کی تھندک بن جائے اس کو خطل ہم نہیں کرتے ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی تھندک بن جائے اسے خطل نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو یہ ہو سکتا ہے بعد میں چل کے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں لہذا نہ کرو اور فیرون جیسا سخت انسان بھی اپنے بیوی کی بات سن لیتا اور کہتا ہے ٹھیک اور اللہ رب العزت نے اس کے تقدیر میں یہی لکھا تھا جس بچے کی خطل کی چکر میں ہوتا وہی بچے کو اللہ نے اس کے گھر میں پہنچا دیا اور باحفاظت ہوا بچہ پلتا اور بڑا ہوتا رہا ہے تو یہاں دیکھئے پھر آیا ایک بیوی کا رول بیوی ہونے کے ناتے ایک سخت دل انسان سب سے جابر انسان فیرون بھی بیوی کی بات سنتا ہے اور یہ بات ہم جانتے ہیں بڑے بڑے بادشاہوں کی خدم اور گھٹنے بھی کہاں جا کے ٹک جاتے ہیں بلنے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ بلتے ہیں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں بیوی کے سامنے دن کا موہ نہیں کھلتا ہے بڑے بڑے بادشاہ اور شاہان کی خدم بھی اپنے بیوی کے سامنے جا کے ٹک جاتے ہیں اور وہاں اس کی حد ہو جاتی ہے بہرحال ہم تاریخ سے باتوں کو جانتے ہیں سماج میں ہم دیکھتے ہیں سماج میں دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ ہوتا ہے گھر میں آپ لوگ ہوتے ہیں آپ کی والد اور والدہ دونوں ہیں والد تو کوئی بھی ایک بات بلی بلتے ہیں ٹھیک ہے بیگم سے پوچھ لیتا ہے ایک بات مشغل لیتے ہیں امی سے تمہارے بات ہوئی ہے چونکہ اگر کچھ بگاڑ آئیں گا ان کو پسند نہیں تو پھر معاملہ آگئے چلنے والا نہیں ہے لہذا پھر بات ہوئی جاتی ہے تو اس اثر کا بیوی صحیح فائدہ اٹھائے کہ شہر کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے یہ نہ ہو کہ اس اثر کا غلط فائدہ اٹھائے کہ یہ اپنے فلاں سے دور ہو جاؤ اور رشتداروں کو چھوڑ دو یہ گھر چھوڑ دو فلاں ہو جاؤ یہ ہو جاؤ بلکہ اچھائی کا حکم دینے والے بن جائے کہ شہر اگر کوئی بگاڑ میں جاتے دیکھتا فوراً اصلاح کی بات کرے شہر کوئی برائی کر رہا تو فوراً روکنے کی کوشش کرے یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھئے تو بیوی ہونے کے ناتے